بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیالوکوٹ کے سیکٹر چیونڈا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دو مرتبہ جنگ ہوئی لیکن دونوں ہی مرتبہ پاک فوج نے بارتی فوج کو نہ کونچ چنے چبائے اور اس کی کہانی ایک سابق بارتی فوجی ریٹائر لیفٹینٹ کنل غلام جلانی نے ہفتہ وار زندگی میں بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 11 ستمبر کی صبح بھارت کی طرف سے پہلے حملے کا آغاز ہوا دشمن دو میوروں چوینڈا اور کلوئی پگوال پر ایڈوانس کرتا ہوا عمل آور ہوا کلوئی پگوال پر پیش قدمی کرنے والے پارتی گروپ کو پیچھے دھکیل دیا گیا جبکہ چوینڈا محور کرنے والا گروپ ایک سخت لڑائی کے بعد پھلوار پہنچنے میں کامیاب ہو گیا یہاں 12 روز تک شدید جنگ ہوتی رہی اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی بھارت کو معلوم تھا کہ اس نے اگر کوئی کامیابی آسل کرنی ہے تو چوینڈا پر قبضہ کرنا ضروری ہے اور پاکستان کو معلوم تھا کہ اگر چوینڈا دشمن کے پاس چلا گیا تو لاہور اور سیالہ کورٹ کے درمیان کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی پاکستانی مضاہمتی فورس موجود ہو 13 ستمبر 1965 کو پارت نے چوینڈا کو بازوکش کرنے کی کوشش کی اور اسے مو کی کھانی پڑی پاکستان کی 19 اور 20 لانسر اور ایک ایف ایف نے پارتی حملہ آوروں کے مو پھر دیئے اگلے روز یعنی 14 ستمبر کو پارت نے ایک بار پھر چوینڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کریڈٹ پاکستانی انٹیلیجنس کو جاتا ہے کہ جس نے حملہ آور بھارتی بٹالین کی لوکیشن لوکیٹ کر لی اور اس پر اس شدت سے گولہ باری کروائی کہ وہ حملہ کرنے کے بجائے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئی یہ چوینڈا کی پہلی لڑائی شمار ہوتی ہے اس پہلی لڑائی کا جو حال انڈین ویسٹن کمانڈ کے کمانڈر جنرل ہربش سنگھ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 13 ستمبر 1965 کو آرمر ڈویجن چوینڈا پر حملہ کرنے کیلئے پلان بنا رہا تھا فیصلہ کیا گیا کہ 43 برگیٹ اور 99 برگیٹ دونوں بازگوں سے چوینڈا پر حملہ کریں گے جبکہ ایک آرمر برگیٹ شمال مغرب کی جانب سے حملہ آور ہوگا 14 ستمبر کو حملہ شروع ہوا حملے کے ابتدائی مرحلے میں ہی ہمارے ٹینک دشمن کی ایک ٹینک شکن سکرین میں پھنس گئے یہ پوزیشن ایک رجمنٹ پر مشتمل تھی شام ہونے تک یہ رجمنٹ ہمارے آرمر کا مقابلہ کرتی رہی اور پھر ریلوے لائن کو عبور کر کے پس قدمی کر گئی کالے وال وزیر والی اور الڑ ہمارے قبضے میں آگئے ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے دشمن کے 18 ٹینک تباہ کر دیئے ہیں لیکن ہمارے حملے کا مومنٹم توقعات کے برقس آہستہ تھا ہمارے ٹینک وہ حالات پیدا کرنے میں ناکام رہے جو چوینڈا پر کسی بھی انفینٹری کے حملے کی راہ ہموار کرتے اس لیے ہمیں یہ حملات ترک کرنا پڑا ہماری فورسز کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود ہم چوینڈا پر قبضہ نہ کر سکے اس کے ساتھ ہی ایک آرمر ڈیویزن نے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش میں مات کھائی بے شمار ناکامیوں میں ایک اور ناکامی کا اضافہ کر لیا لیفٹی نیٹ جنرل ہربکھ سنگھ ویسٹرن آرمی کے کمانڈر تھے انہوں نے اس بیان میں بھارتی آرمی کی اتنی ٹھکائی کی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ایک آرمر ڈیویزن انہی کی کمانڈ کا ڈیویزن تھا اور اپنے ہی ڈیویزن کی ناکامیوں پر ان کا یہ غصہ پاکستان کی پیشاورانہ برطری کا کھلا اعتراف ہے تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفظ